دیریکن صاحب کی حکومت میں ایک اور آہینی بہران کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے اس بار یہ بہران الیکشن کمیشن کے دو ارکان اور چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے معاملے پر اٹھ رہا ہے جن کی تائناتی نہ ہونے سے دو دن بعد الیکشن کمیشن عملا غیر فعال ہو جائے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اہم تقروریوں پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے یہ اہم معاملہ بھی اب عدالتوں میں چلا گیا ہے متحدہ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کی تقروری نہ ہونے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقروری کا معاملہ حل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن بھی کل ختم ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ کو ارکان کی تقروری کا معاملہ حل کرانے کی ہدایت کی تھی اور پاندی سمرت کو پیشرف سے آگاہ کرنے کا کہا تھا مگر عدالت میں جواب جمع کرانے کے حوالے سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے محلت لی جائے گی اور اپوزیشن کا بھی یہی مطالبہ ہے آج الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقروری پر وفاقی وزیر شیری مزاری کی زیرہ ستارت ہونے والا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس دوسرے دن بھی بے نتیجہ رہا اور ذرائع کی مطابق اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے دونوں میمبران اور چیف الیکشن کمیشنر کا ایک ساتھ تقرور کرنے کا مطالبہ کیا اپوزیشن آرکین کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ صرف الیکشن کمیشن کے دو آرکین کا تقرور کر دیا جائے تاکہ چار میمبر ہونے پر ان میں سے سب سے سینئر کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا جائے مگر اپوزیشن نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک چیف الیکشن کمیشنر اور دونوں آرکین کی ایک ساتھ تقروری کا مطالبہ کیا ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شیری مزاری کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ بھی آنے والا ہے اس لیے تیہ ہوا ہے کہ آئندہ ہفتے تینوں ناموں پر ایک ساتھ اتفاق کر لیا جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے نام ابھی تک فائنل نہیں کیے ہیں آج اس معاملے پر جب شیری مزاری سے استفال کیا گیا تو انہوں نے اس کا واضح جواب نہیں دیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قانونی تقروری کے لیے قانون وقت دیتا ہے الیکشن کمیشنر کے نام آگے ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کوئی ابھی زوا دی گئے ہیں یہ پرائیم منسٹر آفیس اور اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوگا اگر ہمارے پاس جس طرح بھی آئیں کنسنسس کے یا لیتا تین پینلز آئیں دونوں سائٹ سے دیسیزن یا کنسنسس آلریڈی بنتا جا رہا ہے اگر فال ہو جائے گا ایک بار تو نو ایس ای میتر آف آپ کو پتہ ہے آپ کو دیز ملتے ہیں آفتر دہ ترم انس لیگل ہی آپ کے پاس ایک ٹائم پیرد ہوتا ہے ان ویس تو پوائنٹ تنیو چیف الیکشن کمیشنر اگر ہمیں سکس تک ہیں تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے منڈ وینزڈے کوئی دن بھی ہم کر کے یہ کنسنسس سے تینوں پہ کٹھے تھے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تین نام دے چکے ہیں مگر وزیراعظم کی طرف سے نام نہیں دیے گئے اس حوالے سے آج وزیر دفاع پر بیس خٹک کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نام فائنل نہیں کیے مگر جلد اتفاق کے رائے سے معاملہ حل کر لیا جائے گا وزیراعظم صاحب نے کوئی مشاورت کی ہے نئے چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگے نام کیا ہے سر چیف الیکشن کمیشنر دو دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے دو عراقین کی تقروری بھی نہیں ہو سکی ہے یعنی چھ دسمبر کے بعد الیکشن کمیشن کے پانچ میں سے دو عراقین رہ جائیں گے جس سے الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے سے آئینی بہران پیدا ہو جائے گا متحدہ اپوزیشن نے اسی آئینی بہران کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواستوں میں الیکشن کمیشن اور وفاق کو فریق بنایا ہے اور موقع اختیار کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر چھ دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے باقی دو میمبران بھی جنوری میں ریٹائر ہو جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا جس سے اتخابات کا پورا سسٹم رک جائے گا درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں ناموں پر اتفاق نہ ہونے کے بعد کیا ہوگا اس پر آرٹیکل 213 خاموش ہے اور آرٹیکل 213 کی خاموشی سے آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اس لیے کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد واحد راستہ سپریم کورٹ کا ہے اپوزیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے لیکن حکومت اس سے خوش نہیں ہے وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کی تشکیل کے معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا سریحن بدقسمتی ہوگی اگر سیاستدان اتنے ناپختہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک شخص پر اتفاق نہیں کر سکتے تو وہ ملک کے بڑے مسائل پر کیا اتفاق کے رائے پیدا کریں گے فریقین اپنی اپوزیشن میں نربی لائیں اور فیصلہ کریں اب یہ حکومت کی طرف سے بات کی گئی ہے اس سے پہلے اپوزیشن وزیراعظم پر تنقید کرتی رہی ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے جو پہلے الیکشن کمیشن کے دو میمران تھے اس میں بھی اپوزیشن کی طرف سے مسلسل یہ تنقید رہی اب جب نام پر کنسنسس نہیں ہو رہا تو حکومت اپوزیشن پر کو گلا کر رہی ہے کہ عدالت چلے گئے یہ بڑی بدقسمتی ہے اب اگر اس دوران نئے چیف الیکشن کمیشن کی تیناتی نہیں ہوتی دو دن بعد وہ چلے جائیں گے تو الیکشن کمیشن کے معاملات کیسے چلیں گے سب نظریں عدالت پر لگی ہوئی ہیں اور یہ عدالت پر اپوزیشن چلی گئی ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی موسیقی